یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایجیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبید ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چیروں کو اور گونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التاہرین موضوع گفتگو وضوع اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے خواتین کے بعض مسائل کے جن کا تعلق ہے وضوع سے گو کے توضوع مسائل میں اس قسم کا کوئی چپٹر الگ سے نہیں ہے لیکن کیونکہ بعض خواتین اس موضوع میں سوال کرتی ہیں تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے اس موضوع کو بھی الگ سے رکھ دیا ہے ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کیا اگر نامحرم کے سامنے وضوع کیا جائے تو یہ وضوع صحیح ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر نامحرم کے سامنے وضوع کیا جائے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ فقط نامحرم کے سامنے ہیں یا نامحرم کے سامنے بے پردگی بھی ہو رہی ہے تو اگر نامحرم کے سامنے وضوع ہو رہا ہے فرض کریں کہ ہمارے سر پیکچادر ہے اور نامحرم پیچھے کی جانب سے فقط ہماری پشت کو دیکھ رہا ہے اور بے پردگی نہیں ہو رہی تو یہ عمل بھی صحیح ہے اور وضوع بھی صحیح ہے لیکن اگر نامحرم ہمیں بے پردہ دیکھ رہا ہے یعنی نامحرم کسی خاتون کو بے پردہ دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ عمل حرام ہے اس کے سامنے بے پردہ ہونا لیکن وضوع صحیح ہے پس گھر میں خواتین اگر وضوع کر رہی ہوں اور بے پردگی کا خوف ہو تو واجب ہے کہ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پر کوئی نامحرم انہیں نہ دیکھ رہا ہو لیکن اگر وہ نامحرم کے سامنے وضوع کر رہی ہیں تو یہ ان کے سامنے بے پردہ آنا حرام ہے لیکن وضوع صحیح ہے اگلا سوال کہ اگر کوئی وضوع کرے اور اس کے بعد نامحرم کے سامنے آ جائے تو کیا حکم ہے تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی وضوع کرے اور اس کے بعد نامحرم کے سامنے آ جائے تو پھر دو سوال ہوں گے اگر نامحرم کے سامنے آیا ہے پردے میں تو یہ کام جائز ہے اور اگر نامحرم کے سامنے آیا ہے بے پردگی کے عالم میں تو یہ عمل حرام ہے گناہ ہے لیکن اس کا وضوع صحیح ہے اگر وضوع کے بعد نامحرم کو چھوا جائے اب یہ چھونا بغیر شہوت کے ہو تو بھی حرام ہے اور اگر شہوت کے ساتھ چھوا جائے تو بھی حرام ہے لیکن وضوع اس کا باطل نہیں ہے ایک اور سوال کہ اگر کوئی وضوع کے بعد معاذ اللہ فلم دیکھے یا گانا سنے تو کیا اس کا وضوع باطل ہوگا تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں کام البتہ فلم سے مراد کوئی ڈاکومنٹری کے جائز فلم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی حرام فلم ہے یعنی ایسی فلم ہے کہ جس میں حرام ہے تو ایسی فلم دیکھنا حرام ہے گانے سننا حرام ہے لیکن ان سے وضوع باطل نہیں ہوگا بعض دفعہ خواتین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ خواتین کے وضوع کا طریقہ الگ ہے تو یہ قطعن غلط نظریہ ہے خواتین کے وضوع میں اور مردوں کے وضوع میں خواتین کے غسل میں اور مردوں کے غسل میں خواتین کے تیامم کے طریقے میں اور مردوں کے تیامم کے طریقے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے سنایا کہ خواتین پر ہاتھ دھونے کے لیے واجب ہے کہ اندر کی جانب پانی ڈالیں تو اس جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ پہلی دفعہ پانی ڈالیں تو یہاں ڈالیں کونی پر اور دوسری دفعہ پانی ڈالیں تو اندر کی جانب ڈالیں خواتین کے لیے مستحب ہے کہ پہلی دفعہ پانی اندر کی جانب ڈالیں اور دوسری دفعہ پانی کونی پر ڈالیں یہ عمل مستحب ہے واجب نہیں ہے لہذا اگر مرد ہاتھ دھونا چاہیں اور اس کام کو انجام نہ دیں تو ان کا وضوع بھی صحیح ہے اور خواتین اگر ہاتھ دھونا چاہیں اور اس استحباب کو انجام نہ دیں اس کام کو انجام نہ دیں تو ان کا وضوح بھی صحیح ایک سوال جس کی جانب بہت زیادہ توجہ رہنی چاہیے وہ یہ کہ اگر ہاتھوں میں نیل پولش ہے تو بلا شک وضوح نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اگر ہاتھ یا پاؤں میں نیل پولش ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو پانی نہیں پہنچنے دے رہی تو غسل بھی نہیں ہو سکتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھوں پہ نیل پولش نہیں ہے یعنی پاہن ناخونوں میں اور پاؤں کے ناخونوں میں نیل پولش ہے تو کیا وضوح ہو جائے گا تو جواب یہ ہے کہ پاؤں کے مسے کے لئے شرط ہے کہ اگر اس سے آپ تصور کریں کہ یہ پاؤں ہے تو شرط ہے کہ انگلیوں کے اس سرے سے مسے کو شروع کیا جائے اور یہاں بلندی تک اور بہتر ہے جوڑ تک لائے جائے اب اگر ان سب میں نیل پولش لگی ہے فرض کریں یہ پاؤں ہے اور یہ پانچ انگلیاں تو وضوح نہیں ہوگا اور یہ مسہ باطل ہے لیکن اگر یہ تصور کریں کہ پانچ انگلیاں ہیں پاؤں کی اور ان میں سے کسی ایک انگلی پہ نیل پولش نہ لگائی جائے اور پھر ہاتھ پھیرتے وقت اس طرح سے ہاتھ پھیرا جائے کہ یہاں سے ابتدا ہو کے ایک ایسے ناخون سے مسہ شروع ہو کہ جس پر نیل پولش نہیں ہے تو اب اگر یہاں سے یہ ہوا اور یہاں تک اس طرح سے مسہ ہو گیا تو صحیح ہے اس بنیاد پر صحیح ہے کیونکہ شروع ہوا پاؤں کی ابتدا سے مسہ اور ایک ایسی انگلی پر بھی مسہ ہوا کہ جس پر نیل پولش نہیں تھی تو اس صورت میں تو نیل پولش لگانا جائز ہے البتہ کب کہ جب غسل جنابت یا واجب غسلوں کو انجام دیتے وقت یہ نیل پولش یا کسی قسم کے رکاوٹ نہ ہو بس فرض کریں کسی پر کوئی غسل واجب نہیں ہے اور پھر اس نے نیل پولش لگائی پاؤں پہ خواہی اور بعد میں وضو کیا اور ایک انگلی کم سے کم چھوڑی ہوئی تھی تو مسہ صحیح ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ باقی انجام پہ بھی نیل پولش نہ ہو اب بعض دفعہ سوالی کیا جاتا ہے کہ خواتین نیل پولش کے استعمال نہ کریں حرام ہے کچھ تو بڑے حرام سے کہہ دیتے ہیں کہ حرام ہے نہیں حرام نہیں ہے البتہ یہ نیل پولش حرام کب ہو جائے گی کہ جب اس کی وجہ سے جانبوچ کے نمازیں قضا ہوں نمازیں کب قضا ہوں گے جب غسل صحیح نہیں ہوگا نمازیں کب قضا ہوں گے جب غسل صحیح نہیں ہوگا لیکن اگر ایک خاتون فرض کریں کہ وہ اپنی نجاست کے ایام میں ہیں پاؤں میں اور ہاتھوں پر نیل پولش لگائیں تو اس وقت تو ان پر کچھ واجب نہیں ہے پھر جب غسل انجام دینا چاہیں تو اس سے پہلے تھنر کے ذریعے سے یا جو بھی نیل پولش ریموور ہو اس کے ذریعے سے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخونوں پر سے اس نیل پولش کو ہٹا دیں اور اس کے بعد غسل کر لیں وہ بھی غسل صحیح ہے غسل کے بعد وضو کریں وضو بھی صحیح ہے اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وضو کر لیں اس کے بعد نیل پولش لگا لیں تو کیا جائز ہے بلکل جائز ہے بعد میں نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد تقریب میں چلے جائیں تقریب میں سے آنے کے بعد اگلی نماز سے پہلے یعنی اس کو انجام دینے کا جو بھی وقت ہو آخری اس سے پہلے پہلے لازم ہے کہ اس نیل پولش کو چھڑایا جائے یعنی اگر غسل انجام دینا ہے تو بلا شک ہاتھوں اور پاؤں دونوں کے ناخونوں سے اس نیل پولش کو چھڑایا جائے اور اگر غسل انجام دینا ہے تو دونوں ہاتھ سے نیل پولش کو یعنی ناخونوں سے چھڑایا جائے اور اسی طریقے سے کم سے کم ایک پاؤں کے ناخون سے نیل پولش کو چھڑایا جائے یہی سوال باز دفعہ آتا ہے اور کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں دلہن بنانے کے لیے جو پرابلمز ہوتے ہیں تو اس میں کیا کریں تو ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ دلہن عام طور پر بنائی جاتی ہے مغرب سے پہلے ان کا کام شروع ہوتا ہے اور مغرب کے بعد تک وہ فائنل ہوتا ہے اور اس پر ہم وضو کرائیں تو پورا میک اپ ختم ہو جائے گا تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ بہت سارے دنیا میں بیوٹی پالرز ہیں ایسے جگہ اپوائنٹمنٹ لیں کہ جہاں پر نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو لہذا اگر نماز کسی علاقے میں ہو رہی ہے شام کے سات بجے وقت ہے مغرب کی نماز کا اور اپوائنٹمنٹ ہے آپ کا چھ بجے سے تو آپ کے لیے قطن جائز تھا کہ آپ پہلے وضو کریں اور اس کے بعد وہ کام ہوتے رہیں کہ جو چھ بجے شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد جب سات بجے اور مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھیں پہلے اور نماز کے بعد باقی کام انجام دیں اور اب اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لیے اب آپ پر وضو واجب ہوگا فجر کی نماز کے لیے اس پر آپ پر واجب ہوگا کہ ہر اس چیز کو چھوڑائیں کہ جو پانی پہنچنے میں مانے ہو چاہے وہ نیل پولش ہو اور چاہے وہ میک اپ کی کوئی اور چیز ہو وضوی کے مسئلے میں ایک سوال خواتین کا آتا ہے وہ ہے مہندی کے بارے میں اگر مہندی اوریجنل مہندی ہے پتوں والی تو وہ رکاوٹ نہیں بنتی اور وہ جائز ہے اس کا استعمال البتہ پردے کے عدوار سے کیا حکم ہے وہ بحث آئے گی پردے میں کیونکہ اگر ہاتھوں پر زینت ہے تو اس کو چھوپانا ہوگا لیکن مہندی کے بارے میں ایک استثناء ہے اسی طریقے سے کہ نیل پولش لگی ہے تو ہاتھوں کے ان حصوں کو چھوپانا ہوگا یا گلافز پہنے جائیں یا کم سے کم ہاتھوں کو اثر سے کورٹ کیا جائیں کیونکہ اگر زینت ہے تو پھر زینت والے حصے کو چھوپانا ہے چہرے کے بارے میں بھی توجہ رہے کہ اگر چہرے پر زینت ہے تو جس حصے پر زینت ہے اس کا چھوپانا واجب ہے اور باقی مسائل آپ سوال کریں جنہ کی آپ تقلید میں ہیں کیونکہ اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ چہرے کا چھوپانا احتیاط واجب ہے بلا شک بہتر ہے کہ چہرے کو چھوپایا جائے بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کون مہندی کے بارے میں اور ہمارے پاس بہت فون آتے ہیں کون مہندی استعمال کرنا جائز ہے یا حرام ہے تو پہلا مسئلہ یاد رکھیں کہ استعمال کرنا تو جائز ہے چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو لیکن ہاں وضو سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی اب اگر رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو چھوڑانا ہوگا اور اگر رکاوٹ نہیں بن رہی ہے ایک اوریجنل مہندی ہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پانی پہنچ جائے گا لیکن کون مہندی میں ایک پرابلم دیکھنے میں آیا ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ کون مہندی میں کچھ سریش وغیر اور بعض کیمیکل ملائے جاتے ہیں جن کے بعد ہاتھ میں ایک لیئر بن جاتی ہے اب اگر یہ لیئر اوپر سے بن گئی ہے ایک پلاسٹک ٹائپ کی تو اس کو چھوڑانا ہوگا کیونکہ یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے اب کون سی کون مہندی صحیح ہے کون سی کون مہندی غلط ہے یہ دار و مدار ہے خود آپ پر کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی کون مہندی پانی پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے اور کون سی کون مہندی پانی پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بن رہی ہے ہم یہاں سے بیٹھ کے سب اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ کون مہندی جو رکاوٹ بنتی ہے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے اور وضو باطل ہوگا اور وہ کون مہندی جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی اس کے بعد وضو کیا جا سکتا ہے البتہ بعض خواتین کی رائے یہ ہے کہ کون مہندی کے بعد جو اس طرح سے ایک لیئر نکل رہی ہوتی ہے وہ لیئر الگ سے کسی چیز کی نہیں ہے بلکہ کون مہندی میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کھال اکھڑ رہی ہوتی ہے اب یہاں پر خود ایک نیا سوال اٹھے گا اور اس کا بھی دارومدار آپ ہی پر ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ اوپر سے لیئر ہے سریش وغیرہ کی تو اس کا مطلب ہے پانی نہیں پہنچ رہا اور اگر یہ کھال اکھڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی پہنچ رہا تھا ایک ایسا کیمیکل ہے جو کھال اکھڑ رہی ہے پس کھال اکھڑنا واجب نہیں یہاں پہ ہم بعض زفہ مشورہ دیتے ہیں خواتین کو کہ کیونکہ کون مہندی میں بہت زیادہ پرابلم ہے بعض خواتین جررت کریں کون مہندی بنانے کا طریقہ سیکھیں اور اس کو سواب کی عدبار سے یا پھر بزنس کے عدبار سے اپنائیں تاکہ جن کو استعمال کرنا ہو ان کے لئے وضوح میں پرابلم نہ ہو یا یہ کہ جائیں اور جانے کے بعد دیکھیں کون مہندی کیسے بنتی ہے مختلف رسالوں میں مختلف جگہوں پہ جا کے اس کے اجزاء کو دیکھیں اور اس کے بعد یقین حاصل کریں البتہ اگر کون مہندی کسی نے لگا بھی لی تو اس کو چھوڑانا اتنا مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سا تھنر یا اس قسم کی بعض چیزوں سے اگر اس کو رب کیا جائے تو وہ چھوڑ بھی سکتی ہے اسی طریقے سے اگر صرف بغیرہ یا کوئی سابون استعمال کیا جائے شیمپو استعمال کیا جائے اور تھوڑی دیر سے کسی کورٹن کے کپڑے سے آہستہ آہستہ اس طرح سے ملا جائے البتہ ایسے بھی ملا نہیں کہ ہاتھ چھل جائیں لیکن اگر تبریجاً دس پندرہ منٹ ملا جائے تو جس قسم بھی کون مہندی ہو اس کے لیئر تو ختم ہو جاتی ہے اب آخیر میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون سے جب انہوں نے مسئلہ پوچھا تو ہم نے جواب دیا اور مسئلہ یہی تھا کہ انیل پولش کے بعد وضوح ہو سکتا ہے تو ہم نے جواب دیا کہ وضوح نہیں ہو سکتا ہے نماز باطل ہے تو بعد میں انہوں نے جواب دیا کہ اللہ مالک اللہ رحمان و رحیم ہے اور یہ کہہ کے وہ اسی عالم میں انہوں نے واقعی نمازیں بھی پڑی تو ایزا نے توجہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بلا شک رحمان ہے لیکن جب تک امکان ہے اس وقت تک احکام پر عمل کرنا ہے اور اگر امکان نہ ہو تو بلا شک اللہ رحمان و رحیم ہے اور معاف کر دے گا لیکن جان بوجھ کے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو زیر پا لائے جائے اسے روندہ جائے تو یہ قطعا گناہ ہے اور تدریجا انسان کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا لہذا ہم خواتین سے عام طور پر لیکچرز میں کہتے ہیں کہ جب ایک نیل پولش کا کلر آپ کے سوٹ کے مطابق نہ ہو تو آپ جب اس نیل پولش کو چھڑانے کے لیے جا بھی سکتی ہیں اور کسی کو بھیج بھی سکتی ہیں اور زہمت بھی اٹھا سکتی ہیں فقط میچنگ کے لیے اس نیل پولش کو چھڑانے کے لیے اور تھنر منگانے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں تو اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھی اب بھی کسی کو بھیجا جا سکتا ہے اور آپ بھی جا سکتی ہیں اور پیسہ بھی خرچ ہو سکتا ہے تھنر یا نیل پولش ریموور کے لیے خدا رن تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین